اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ hope so that you all are safe and sound تو آج مجھے جو ہے میں study vlog بنا رہی ہوں کیونکہ study کر رہی تھی اور آپ سب لوگوں کو پتا ہے کہ css کے exam تو ہونے والے ہیں لیکن اس طفعہ میں appear نہیں ہو رہی اور اس طفعہ جو ہے وہ میں pms کی attempt دوں گی تو اس لیے pms کے لیے میں نے اپنی preparation آج سے ہی start کی ہے پہلے تو میں just editorials کر رہی ہوتی تھی لیکن اب میں نے سوچا کہ میں اپنی study routine آپ لوگ کے ساتھ share کر دیا کروں گی کیونکہ editorials جو ہیں وہ تو آپ لوگ پڑھتے ہی رہتے ہیں درمیان میں جب بھی مجھے time ملا یا مجھے کوئی important article لگا تو میں آپ کو بتا دوں گی تو یہ pms کی ad میری friend نے بتائی تھی کہ آنے والی ہے تو میں نے pms کے ایک attempt دی ہے لیکن unfortunately میری pressie کا paper جو ہے وہ resolve نہیں ہو پایا تھا اور ایسے میں میرے 47 marks تھے ایسے کا میں نے just lectures لیے تھے اور کوئی evaluation نہیں کروائی تھی اور اس وجہ سے مجھے تھوڑا سا افسوس بھی تھا لیکن الحمدللہ میں نے ایسے کا paper tackle کر لیا تھا اور 47 marks gain کیے اور news paper میں آپ لوگ دیکھی رہے ہوں گے کہ میں کس طرح read کر رہی ہوں first page کا میں نے highlights بھی read کی ہیں تھوڑا سندر بھی اور باقی pages جو ہیں جس میں نے سرسری سی نگاہ دو رہی ہے اور اب میں opinion page کی طرف آئی ہوں اور opinion page میں میرا یہی formula ہوتا ہے کہ یار اگر کوئی میرے subject سے related article مجھے مل رہا ہے نا تو میں اس کو notes اس کے بناوں اور میں نے ایک proper register جو میں آگے آپ لوگوں کو دکھاؤں گی اسی ویڈیو میں میں نے وہ last year last attempt میں آپ نے بنایا تھا جو sorry میری first attempt تھی اس کی pms کی اس میں میں نے بنایا تھا اور وہ میں بھی دکھاتی ہوں تو میں پھر اس کے اندر سارے points note کر لیتی ہوں لیکن جو مجھے سرسری سا لگا جس میں یہ کچھ اتنا خاص article نہیں تھا لگا تو میں نے وہ میں news paper کے اوپر ہی لکھ لیتی ہوں کہ مجھے پتا چلے کہ ہاں یار میں نے آج article پڑھا ہے اور اس میں سے میں نے یہ والے points extract کی ہیں اور اہی بات editorial کی ویڈیوز upload کرنے کی تو وہ اس وجہ سے میں نے دو تین دن ہوگیا upload نہیں کر رہی کیونکہ میرے پاس کچھ time بھی اتنا زیادہ نہیں تھا اور کچھ آپ لوگ ایڈیٹوریلز پڑھتے ہی رہتے ہیں لیکن وہ ایڈیٹوریل جو زیادہ یعنی یہاں پہ میری سوری pencil نہیں چل رہی تھی تو وہ ایڈیٹوریل جو زیادہ مجھے لگتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ tough ہیں اور یہ بتانے چاہیے تو وہ پھر میں انشاءاللہ ان کی ویڈیوز post کروں گی اور یہ دیکھیں یہاں پہ میں جتنے بھی points مجھے لگ رہا ہے کہ یہ اس کے اندر بتائے گیا وہ میں یہاں پہ لکھ رہی ہوں اور وہ والا پیج نیوز پیپر کا میں اتار بھی لیتی ہوں جب نیوز پیپر دینی ہوتی ہے تو جو important ہوتے ہیں وہ pages میں extract کر کے اپنے register میں put down کر لیتی ہوں اور پھر اس کے بعد یہ دیکھیں یہ میرا pms کا folder تھا جو میں نے تب لیا تھا اور یہ کتنا بھرا بھرا لگ رہا ہے اور اس میں میں نے سارا سے labels download کر کے print نکلوا کے اور پھر میں نے اپنے پاس ایک folder میں رکھا تھا اور یہاں پہ میں اپنے سبجیکٹس ریٹ کر رہی ہوں کہ میرے کون سے سبجیکٹس ہیں اور مجھے کس طرح سے ان کو دوبارہ سے adjust کرنا یہ ہے میرا register جو current affairs اور پاکستان affairs کا تھا اور یہ جتنی بھی information میں نے یہاں پہ extract کی ہوئی ہے اس ساری میں نے نیوز پیپر سے extract کی تھی اور میں نے portion بنائے ہوئے تھے کہ یہ first portion جو ہے یہ اس میں یہ والا topic ہے second environment کا topic ہے third پھر جو ہے وہ outlines ہوں گی تو یہ آپ دیکھیں میں کس طرح سے جو ہے نا وہ دوبارہ سے ایک دفعہ read کر رہی تھی کہ اچھا اس کے اندر یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں اور ایک اور important point کہ current affairs جو ہے پاکستان affairs کے لحاظ سے تو جو ہمارا پرانا data ہوتا ہے نا دو تین سال پرانا وہ چل جاتا ہے لیکن current affairs کے لحاظ سے تھوڑا سا نا issue ہوتا ہے تو یہ دیکھیں یہاں پر جو میں نے special mgk کے notes بنانے کے لیے separate کر رہی تھی تو یہ وہ ہے جی اور hope so کہ آپ کو میرا آج کا study vlog پسند آیا ہوگا اور مجھے بتائیے گا comment section میں کہ کیا میں study vlogs ہی بناؤں یا پھر editorials بھی upload کر دیا کروں اور یہ مجھے بہت پسند ہے young آتا ہے ڈان کا یہ ہوتا تو چھوٹے بچوں کے لیے لیکن okay guys اللہ حافظ